موترم جناب جانگی جنیجو صاحب، سرانہ رمضان صاحب، فہد بسان صاحب، قیوم قریشی صاحب، اسمائی شدراتی صاحب اور دستگیر قریشی صاحب، ہمارے سٹیز پاکستان پیسٹ پارٹی کے صدر قریشی صاحب، دیگر یہاں میرے سامنے بیٹھو گئے شدادتوں کے بزرگو میرے سامنے کھڑے وے نوجوانوں محس سلام علیکم سب سے پہلے تو میں دستگیر قریشی صاحب اور ان کی انجمنت تحفظانے کا انکہی دل کی حتا گہرانیوں سے شکر بزار ہوں کہ انہوں نے آج جشن پاکستان کے ستر میں جشن آزادی کے موقع پر اس خوبصورت تقریب کا اعتمام کیا ہمیں بھی بلایا ہماری رضا تفضائی کی جس کے لیے میں ان کا شکر بزار ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان محمد تحت خود آگاہ ایک بہت قربانیوں کے بعد مارز وجود سے آیا اور الحمدللہ ہمیں فکر ہے کہ یہ پاکستان اس طورہ عرض پر ایک ایسا ملک ہے جسے اللہ تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اس میں سرسک پہاڑ ہیں لیلہاتے جو ہے وہ پہاڑ سرسک جو ہے زمین بہتے گریہ سمندر مادنیات سے بھرا ہوا یہ ملک ہے اس پر جتنا بھی فکر کیا جائے کم ہے الحمدللہ اس ملک میں 71 سال مارز وجود میں آگے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جو اسے جذبہ میں آج کے نوجوانوں میں دیکھتا ہوں اتنا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جس کے لئے میں خصوصی طور پر ان نوجوانوں کو مبارک بات دیتا ہوں لیکن میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا میں ان دوستوں کو یہ کہتا ہوں جو نہیں کہنا چاہتا ہماری ضرورت ہے ہم اس کی تعمیر اور ترقی کے لئے جو ہے ہر شعبہ زندگی میں اس کے لئے ہمیں خدمت کرنی چاہیے کیونکہ ملک جو ہے آداد ہو جاتے ہیں لیکن ایک خوددار خودمتیار اور ایک آداد ملک اور ایک ترقی آفتہ ملک اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ پوری قوم اس کے ساتھ جو ہے وہ ہر شعبہ زندگی میں اس کی تعمیر اور ترقی میں اس طرح نہ لے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان بہت ذمہ دار ہے اور اگر ہمیں اس ملک کو ترقی دینی ہے علیم میں ہمیں جو ہے وہ ترقی کرنی ہوگی سہت میں ترقی کرنی ہوگی اور ہر شعبہ زندگی میں ہمیں پھر جو ہے مل جل کر جو ہے وہ کام کرنا ہوگا فادوا سان صاحب نے بڑی خوبصورت اور اچھی تجویز دی ہے ماشاءاللہ انڈو آدم میں تو اس طرح کی لیلی نکلتی ہیں مجھے یہاں کا نہیں پتا لیکن اگر نہیں نکلتی تو ضرور جو ہے وہ سب کو جو ہے اس طرح کی لیلی مل جل کر نکال لی چاہیے کیونکہ یہ آج ہی چودہ اگرس کا دن ہے جب ہم اپنے تمام اختلافات کو بھل کر بحیثیت پاکستانی کیونکہ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں اس کے بعد ہم سندھی ہیں تو ہمیں پہلے پاکستانی بن کر جو ہے اس دن کو جو ہے منانا چاہیے ہم تمام جو ہے یہ لوگوں کا رہنے والا کا یہ ملک ہے بیس کرون لوگوں کا یہ ملک ہے اقلیت کے بھائیوں کا یہ ملک ہے مسلمانوں کا یہ ملک ہے حدووں کا یہ ملک ہے تمام بسنے والے ایک ایک فٹ کا یہ ملک ہے ہمیں سب کو جو ہے مل کر اس کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لینا چاہیے میں آخر میں ایک بار پھر دستگیل پریشی صاحب کا ان کے پورے ٹیم کا دل کی اتا گہرائیوں سے شکر گزاروں اور بہت سارے پروگرام ہیں لہٰذا میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا بہت شکریہ بڑی مہربانی موسیقی 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 موسیقی